کوئی سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت نہیں ہے جو امریکہ سے مقابلہ کر سکے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہم مؤمن ہیں اور مؤمن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ایمان کے قوت ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہاں تشریف فرمہ ہے اب دیکھو سبحان اللہ یہ واقعات علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں میں بھی سنا رہا ہوں آپ کو یاد دلا رہا ہوں حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ خاتم الامنی اور مرسلین مسجد نبوی میں رون قفروز ہیں اور اشارت فرمایا ہے تم کو اطلاع ملی کہ مکہ کے کافروں نے ابو جہل نے اس کے حوالیوں نے اور جو اس کے ساتھی ہیں انہوں نے ہم سے مقابلے کی ٹھان لی ہے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کو مسلمانوں کو مکہ شریف سے پریشان کر کے تنگ کر کے ان کے دن اور رات ان کے لیے بندشیں پیدا کر کے ان کے اقتصادی بائیکارٹ کر کے تین تین برس تک شعبی ابی طالب نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ رہا بائیکارٹ کیا گیا کھانے پینے کی چیزوں کا بائیکارٹ لیندین کا بائیکارٹ تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہ مسلمان جو ہیں یہاں سے نکل کر اب مکہ سے نکل کر مدینہ شریف میں چلے گئے ابھی مسلمان اگر مدینہ شریف میں اسی طرح رہے قوت پکڑ جائیں گے ان کو ابھی ختم کرو جا کے جو یہاں سے گئے ہیں یہ اور جو مدینہ شریف کے اندر ہیں وہ ان سب کو مارو اتنے اگرام بن رہے تھے ان کے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ملی تو آپ نے رشاہ فرمایا صحابہ بولو کیا مشورہ ہے مکہ کے کافر جو ہیں وہ تیاری کر چکے ہیں اور ان کا لشکر جرار مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے اور مسلمانوں سے تھوڑی تعداد میں تھے بڑی بے سر و سامانی کا عالم تھا بہت سے مسلمان مکہ معظمہ بہت اپنی جہدادیں اپنی بچے اور باغ اپنی بیویاں اور باغ اپنے خاندان کے لوگوں کو مال تجارت کو سامان تجارت کو دکانوں کو چھوڑ کر ایمان بچا کر ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آگئے تھے ایمان بچانے کے لئے مال چھوڑ دیا جہدادیں چھوڑ دی بیوی بچے چھوڑ دی ایمان بچا کر لے آئے اور ایمان پر جان ایمان پر جان بی قربان اور مال بی قربان اور بیوی بچے بی قربان رسول اللہ کے ساتھ مدینہ شریف میں پہنچ گئے ہاتھ پاس مدینہ شریف میں پہنچ گئے تو یہ مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا عالم تھا حضور نے فرمایا کہ وہ آ رہے ہیں بولو کیا کرنا چاہیے مدینہ میں رہ کر دفاع کریں مدینہ میں رہ کر دفاع کریں کیا کریں صحابہ سے حضور فرما رہے تھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے تو صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں یہودیوں نے اپنے پیغمبر بزرگ سے کہا جب پیغمبر بزرگ نے کہا چلو جہاد کے لئے جہاد پشلی امتوں میں بھی تھا دینِ الٰہی اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے جد و جہد کرنا اسلام کو روح زمین پر غالب کرنا رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا یہ جہاد ہے برائیوں کو مٹھانا یہ جہاد ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا یہ بھی جہاد ہے اس کو جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے برائیوں سے بچنا زنہ سے بچنا حرام سے بچنا جھونٹ سے بچنا غیبت سے بچنا جوہ اور شراب سے بچنا بدکاری اور حرامکاری سے بچنا نفس پر قابل پانا یہ بھی جہاد ہے اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے جب حضور پرمو صلی اللہ علیہ وسلم کا مدین منور شریف میں داخل ہوا ایک معقی پر اشارت فرمایا ہے رجعنا من الجہاد الاسغر الى الجہاد الاکبر حکم اقال علیہ وسلم یہ بھی جہاد ہے نفس کے خلاف جہاد روزہ رکھنا اور تمام جتنی بھی خواہشات نفسانی ہیں ان کو دبائے رکھنا بھوک اور پیاس پر غلبہ حاصل کرنا برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کو پھیلانا یہ بھی جہاد ہے اور ظلم جہاں ہو رہا ہو اس کو مٹھانے کی جدوجہت کرنا یہ بھی جہاد ہے افغانستان میں اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنا اور ظالم کے ہاتھ کو توڑنا یہ بھی جہاد ہے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے یہودی بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں اس ظلم سے اس کا ہاتھ روکنا اس کو توڑنا یہودی کو ہاتھ کو توڑنا اس کی شوقت اور قوت کو ختم کرنا یہ بھی جہاد ہے کشمیر کی سرزمین پر بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے خواتین اور بچوں کی تماہی قتل و غانتگری ہو رہی ہے مسلمان خواتین کی بے غرمتی ہو رہی ہے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے پشتر ہزار اب تک تشمیر میں مسلمان مجاہدین شہید ہو چکے ہیں اور آزادی کی جد و جہد ہندو کی غلامی کے خلاف ہندو کے ظلم اور استداد کے خلاف تشمیر میں جن جاری ہے یہ جہاد ہے افغانستان میں امریکی اور روسی اور بھارتی فوجوں کے خلاف یہ جو شمالی اتحاد ہے اس کے خلاف جو جد و جہد ہو رہی ہے یہ بھی جہاد ہے اور یہ سب جہادی قوتیں ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الجنت تحت ظلال السیوف جنت تلواروں کے سائے میں ہے جس کو جنت کی تبنہ ہے جس کو جنت کی عارضو ہے اس کو اللہ کی رحم خون بہانا ہے اور جو خون بہا دیتا ہے وہ موت رہی ہے شہید کی جو موت ہے وہ اس کی حیات ہو جاتی ہے تو اس لئے میرے عزیز محترم بھائی جب رسول اللہ نے فرمایا بولو بھئی کیا کرنا ہے تو صحابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ نے کہا بھئی جہاد کے لیے تیار ہو دیکھو اب جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ بڑا منوس حلوہ تم نے کھایا ہے بڑا حلوہ کھایا ہے ہم کو بھی بعض لوگوں نے حلوے پہ لگا دیا ہے اس لئے جہاد میں سستی آزادی ہے بعض جاہید کیوں نے اور بے عمل واحضوں نے اور ملویوں نے ہم کو بھی سستی اور ڈر پیدا کر دیا ہا 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 جہاد کے خلاف تقلیل ہوگی حکومت ناراض ہو جائے گی حکومت کی ناراضی سے کیا ہوتا ہے حکومت کیا کر لیے بولو بھئی حکومت کیا کر لیے حکومت خود آنی جانی ہے ہمارے کیا بگاڑ لیے حکومت خود آنی جانی ہے بھئی سب آنی جانی ہے حکومت کیا بگاڑ لیے کیا ڈر پر کسی سے اللہ باقی من کل فانی باقی سب آنی فانی آنی جانی سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ ان کہا کہ بھئی سامنے یہ عمالقہ رہتے ہیں یہ قوم جہاد کرو چلو کیا جواب دیا انہوں نے قرآن مجید و فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقالمہ نقل کیا حضرت موسیٰ نے کہا چلو بھئی جہاد کرو من و سلوہ حلوہ گوشت میٹھا میٹھا شہد جیسے میٹھا من پھر سلوہ یہ مو کو لگ گیا تھا بس وہ یہی کر دے من و سلوہ مگن ہو گئے مفتو میں مل گا تھا سر تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کو جواب دیا رب العالمین جل جلالوہ حمانوالوارشات فرماتا ہے انہوں نے کہا اظہب انتا بربک فقاتلا انہوں نے خوائدون آپ جائیے اے موسیٰ آپ جائیے اور اپنے خدا کو ساتھ لے جائیے آپ جائیے اور اپنے خدا کو ساتھ لے جائیے جب یہ علاقہ جب فتح ہو جائے تو پھر آپ ہمیں گلالیجی ہم بستیوں کو بسا دیں گے ہم کھیتوں کو ہریالہ کر دیں گے ہم گھروں کو آباد کر دیں گے آپ اور آپ کا خدا لڑے بستیوں کو فتح کر لے پھر آدھا میں دعوت دیجئے پھر ہم وہاں جا کے بس جائیں گے یہ جواب تھا تو رسول اللہ حضور پرمور خاتم الانبیاء والمرسلین عرشیوں کے آقا اور فرشیوں کے داتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور پرمور میں ارشاد فرمایا بولو صحابہ کیا رائے سبحان اللہ مجلد نبوی میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو تو آپ نے نماز روزہ حج و زکاة بتایا تھا اب یہ سیاست سے ہمارا کیا تعلق کون آرہا ہے کون جا رہا ہے کون لڑا ہے کون نہیں لڑا مارو کون کٹو بھاگو دوڑو یہ تو سب سیاسی باتیں ہیں اگر چودمی صدی کے جاہل وہاں موجود ہوتے تو یہ یہی کہتے رسول اللہ سے کہ صاحب یہ تو سیاسی باتیں آپ مسجد میں کر رہے ہیں وہ یہی کہہ دیتے ہیں لیکن سبحان اللہ وہ صحابہ تھے وہ صحابی تھے صحابہ تھے صحابی تھلے ہو گیا انہوں نے عرض کیا حضور حکم فرمائی حضور حکم فرمائی اے اللہ کے محبوب آپ حکم فرمائی ہم آپ کا جیسے ہی حکم ہوگا آپ کے دائیں آپ کے بائیں آپ کے پیشے آپ کے آگے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے شلے جائیں گے حکم فرمائی یا رسول اللہ اور اے اللہ کے محبوب اگر آپ حکم فرمائیں گے تو سمندر میں کود جائیں گے حکم فرمائی یہ تھے رسول اللہ کے صحابہ یہ تھے رسول اللہ کے دیوانے مدوالے نبی کے دیوانے اور مستانے جذبہ شہادت سے سرشار جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن مومن کے زندگی کا مقصود شہادت ہے جب شہید ہوتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ بشارت ہے قرآن کی دیکھو کیا عجیب بات ہے نماز پڑھو جنتی روزہ رکھو جنتی اللہ کا بیدار کرلو اصوم علی روزہ میرے لئے اور اس کی جزا بھی اللہ رب العالمی فرماتا اس کی جزا میں خود ہوں لکھو اس کی جزا میں خود ہوں کیا عنام ہے حج کرو گناہ معاف ہے زکاة دو جنتی ہو سبحان اللہ اور جہاد کرو تو جب جہاد کروگے تو کیا ملے گا رب العالمین جل جللہ امن والو ارشاد فرماتا وَلَا تَقُولُونَ جو شہید ہے جو شہادت گہے الفت میں قدم رکھتا ہے جس کی گردن کرتی ہے اسلام کی سربلندی کے لئے جس کی گردن کرتی ہے سنت مصطفیٰ کے لئے اس کی ادائی کے لئے وہ مردہ اس کو مت کہو وہ زندہ ہو گیا اللہ اللہ تم کو بحساس نہیں شعور نہیں ہوگا وہ زندہ ہے شہید زندہ ہے سبحان اللہ شہید و امتی ہے امتی شہید کو یہ مرتبہ ملا کے ہمیشہ کو زندہ ہو گیا تو جس نبی کے صدقے میں زندگی مل گئی ہمیشہ کے لئے اس نبی کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا اس کی حیات کا عالم کیا ہوگا اس نبی کی اس نبی کی حیات کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے ارشاد فرمایا تو تیاری کرو مسلمان غریب تھے مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے کسی کے پاس تلوار نہیں تھی لکڑی کے ڈنڈے تھے بلند تھے ٹوٹے ہوئے تھے تلواریں ٹوٹی ہوئی بھی تھی کچھ بہت سے بہت سے صحابہ کے پاس بے شمار صحابہ کے پاس سواری نہیں تھی اور ایک سو بیس میل ایک سو بیس کلو میتر دور بدل کے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا تھا تو ایک سو بیس کلو میتر پیدل جل کر صحابہ گئے حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے میدان جہاد میں بدل کے میدان میں رسول اللہ کے دائیں اور بائیں خوبانے دی قافر ایک ہزار تھے رسول اللہ کے ساتھی تین سو تیرہ تھے اپنی جانوں کے نظرانہ پیش کرتے رہے رسول اللہ پر خوبان ہوتے رہے خضور کو دیکھتے تھے اور میدان جہاد میں کوت پڑتے تھے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو بھوک لگ رہی تھی بھوک لگ رہی تھی آئے اور خجور کھانے والے تھے کہ کسی نے کہا کہ دشمن سامنے آ گیا ہے خجور پھیکی کھاتے ہوئے خجور کو بھوک لگ رہی تھی پھیک دیا اور کہا جنت کی حورے انتظار کر رہی ہیں چلو خجور پھیک دی میدان جہاد میں شامل ہو گئے یہ جذبہ تھا رسول اللہ کے صحابہ کا اور میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو رسول اللہ کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی نمازی نہیں رسول اللہ کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی قرآن کا قاری نہیں ان سے بہتر قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں جب حضور پرمور سید العالمین محمد رسول اللہ پر صحابہ ایمان لائے تو راتوں کو مدینہ شریف کی گلیوں کا عالم یہ تھا کہ جس رستے سے گزرتے جاؤ قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں نور ورس رہا ہے مدینہ منبرہ پر جب بھی برس رہا تھا آج بھی برس رہا ہے قرآن کا نور درودوں کے نور اللہ کے محبوب پر درودوں کے گجرے اور سلاموں کی جالیاں ستر ہزار فرشتے لے کر آج بھی اتر رہے ہیں اور قیامت تک اترتے رہیں گے اس مدینہ منبرہ کی سرزبین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن پرتے تھے اور قرآن ایسا پرتے تھے کہ حضور خود فرماتے تھے کہ تم مجھے قرآن سناو تم مجھے قرآن سناو یہ صحابی رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سنوں وہ علیہ کا انزلہ ہوئی تو آپ پر اترا ہے میں کس قابل ہوں کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں تو حضور نے اشاعت فرمایا اِنِّي اُحِبُّ اَنْ أَسْمَعَ مِنْكَ اَوْكَ مَقَالِ علیہ السلام اے عبداللہ بن مسعود بات یہ ہے کہ میرا دل جہتا ہے کہ میں تم سے سنوں معلوم ہوا رسول اللہ یہ فرمارے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت میرے لائے میں قرآن کو پڑھے میرا دل چاہتا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں تو میں سنوں اور آج بھی حقیقت ہے یہ کہ قرآن فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے اور عرش بری پر سنہ جاتا ہے قرآن پڑھنے والے کو مبارک ہو اللہ کا یمگل گزیدار مقدس کلام جو ذات پاک مصطفیٰ پر اترا اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم فرمایا رب العالمین جل جللہ جہاد اللہ کی راہ میں جہاد کرو بُرائیوں کو مٹھاؤ کافروں کے غلبے کو ختم کرو جب عیسائی دنیا اور یہودی اور ہندو تم کو چیلنج کریں مٹھانے کے لیے تو تم بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے میدان جہاد میں کوچ جاؤ اب پاکستان کی طرف خطرہ بڑھ گیا ہے اب پاکستان کے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے اب یاد رکھو امریکہ کا مقصد افغانستان میں عسامہ بللہ دن اور طالبان نہیں تھے یہ خدیث یہ شیطان امریکہ اور برطانی اور یہودی اور ہندو مل کر سازش کر رہے ہیں پاکستان کے ایٹمی پرگرام کو ختم کر رہا جاتے لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے اور میں اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری فوج کو اللہ تبارک و تعالی مجھے یقین ہے 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 مجھے یقین ہے